اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام نام بچے کی شناخت اور اس کی پہچان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں اپنے بچوں کے اچھے مانا والے اسلامی نام رکھنے چاہیے تاکہ ان کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے اور اسلامی ناموں سے مراد یہ ہے کہ لڑکیوں کے نام صحابیات کے ناموں میں سے رکھے جائیں یا پھر ازواج متاہرات کے ناموں میں سے رکھے جائیں یا پھر جو امت کی نیک بزرگ خواتین گزری ہیں ان کے ناموں میں سے رکھے جائیں یا پھر کوئی بھی اچھے مانا والا اسلامی نام ہونا چاہیے جس کا مفہوم بھی اچھا ہو اور جس کے مانا بھی اچھے ہو اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی لڑکیوں کے دس خوبصورت ناموں کے بارے میں اسلامی ناموں کے بارے میں اس میں آپ حضرات کے کمنٹ تھے کہ اس کا پارٹو بھی بنائی ہے یعنی اسی سے ملتے جلتے دس نام لڑکیوں کے لئے اور بتائیے جن کے مانا بھی بہت اچھے ہوں اور وہ سارے اسلامی نام ہونے چاہیے چلیے میں نے آپ حضرات کے کمنٹ پر دس نام مسلم لڑکیوں کے لئے منتخب کیے ہیں جو سارے اسلامی نام ہیں بہت پیارے نام ہیں بہت خوبصورت نام ہیں اور بلا ڈاؤٹ اور بلا تردد ہم اپنی بچیوں کے یہ نام رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا نام ہے الماس الماس علف کے ساتھ اس کے معنی ہے ہیرہ سب سے آلہ سفید یا کسی اور ہلکے رنگ کا جوہر یعنی جواہی رات میں سب سے آلہ سفید یا کسی اور ہلکے رنگ کا قیمتی پتھر اس کو بھی الماس کہتے ہیں جو کانوں سے نکلتا ہے اور جو خالص کاربن ہوتا ہے جو شیشے اور جواہی رات کو کار دیتا ہے ہیرہ یہ سب جو ہے اس نام کے معنی ہے الماس نام کے تو یہ بہت پیارا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے اور یہ اسلامی نام ہے لڑکیوں کے لئے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے الماس تو یہ نام ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے عدیبہ یہ بھی حمزہ کے ساتھ ہے عدیبہ اس کے معنی ہے علمِ عدب جاننے والی علم جاننے والی ذی علم اسی طریقے سے اس کے اور بھی معنی آتے ہیں جیسے علمِ عدب کی ماہر عالی اخلاقی حامل تو یہ سارے کے سارے معنی جو ہے نا یہ عدیبہ نام کے معنی ہے یہ بھی لڑکیوں کے لئے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور اسلامی نام ہے تو یہ نام بھی آپ اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں تیسرا نام ہے عمبر علف کے ساتھ ہے یہ عمبر اس کے معنی ہے آسمان بادل فضا یہ اس کے معنی ہے یہ بھی لڑکیوں کے لئے معنی کے اعتبار سے بہت پیارا نام ہے بہت اچھا نام ہے امبر علیف کے ساتھ اور ایک لفظ ہے آئین کے ساتھ امبر عربی زبان میں امبر کے مختلف معنی آتے ہیں جیسے ایک قسم کی خوشبو اور عطر زافران اور ایک قسم کی بڑی مچھلی کو بھی امبر کہتے ہیں یہ تو بہت فیمس مچھلی ہے جس کو امبر کہتے ہیں تو یہ ایک مچھلی کا بھی نام ہے اور اسی طریقے سے اس کے معنی ہے ڈھال جو امبر مچھلی کی کھال سے بنائی جاتی ہے ایک طرح کی ڈھال ہوتی ہے تو اس تلفز کے ساتھ بھی ہم اپنی بچھی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں عمبر علیف کے ساتھ عمبر اس کے معنی ہے آسمان بادل فضا اور عین کے ساتھ عمبر یہ ایک خوشبو کا بھی نام ہے اور ایک مچھلی کا بھی نام ہے تو یہ بھی بہت پیارا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے دونوں تلفز کے ساتھ ہم اپنی بچی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں اس سے اگلا نام ہے اقصہ بڑے قاف کے ساتھ اور آخر میں یام اقصورہ کے ساتھ اقصہ اس کے معنی ہے بعد یعنی دوری اور انتہا دور دراز لیکن یہ نام رکھنے کی گنجائش ہے علماء اکرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنی بچی کا اقصہ نام رکھ سکتے ہیں اور مسجد اقصہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکیرہ آیا ہے سبحان اللذی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصہ تو مسجد اقصہ کا تذکیرہ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے تو اس نسبت سے ہم اپنی بچی کا اقصہ نام رکھ سکتے ہیں یہ اسلامی نام ہے اور لڑکیوں کے لئے معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے تو آپ اپنی بچی کا اقصہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اس سے اگلا نام ہے امیرہ یہ علف کے ساتھ ہے امیرہ اس کے معنی ہے شہزادی ملکہ یہ نام رکھنا بھی درست ہے اور اس کے اور معنی بھی آتے ہیں جیسے صاحب حیثیت خاتون رئیس خاتون مالدار عورت یہ سارے کے سارے معنی جو ہے نا یہ امیرہ نام کے معنی ہے اور سب سے پیارا معنی جو ہے نا اس کا امیرہ کا وہ ہے شہزادی تو یہ لڑکیوں کے لئے معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے چنانچہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی بچی کا یہ نام ضرور رکھیں اور اس سے اگلا نام ہے تائبہ تا کے ساتھ تائبہ اس کے معنی ہے توبہ کرنے والی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والی اللہ کی طرف رجوع کرنے والی یہ بھی اسلامی نام ہے لڑکیوں کے لئے معنی کے اعتبار سے بہت پیارا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے چنانچہ آپ اپنی بچی کا یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اس سے اگلا نام ہے جازیہ جیم کے ساتھ جازیہ اس کے معنی ہے بدلہ دینے والی سواب تو یہ بھی بہت پیارا نام ہے یہ بھی لڑکیوں کے لئے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسلامی نام ہے چنانچہ جازیہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں اس سے اگلا نام ہے زبیدہ زا جو سختی کے ساتھ نکلتا ہے زبیدہ یہ خلیفہ حارون رشید رحمت اللہ علیہ کی بیوی کا نام ہے جو ابباسی خلیفہ بھی تھے یہ بہت نیک خاتون تھی بہت بڑی اللہ والی بھی تھی اور ایک نہر کا نام بھی نہر زبیدہ ہے جو اللہ تعالی نے ان کے ذریعے سے ہی بنوائی تھی چنانچہ یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ صحابیات کے ناموں میں سے اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے یہ امت کی جو نیک بزرگ خواتین گزری ہیں ان کے ناموں میں سے نام رکھنے چاہیے تو یہ امت کی بہت نیک اور اللہ والی خاتون تھی چنانچہ آپ اپنی بچی کا زبیدہ نام رکھ سکتے ہیں بہت پیارا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے اس سے اگلا نام ہے سمیرہ دیکھئے اس نام کے تعلق سا ہمارے پاس ایک کمنڈ بھی ہے کہ سمیرہ نام کا مطلب بتائیے اس لئے میں نے اس نام کو اس لسٹ میں جو ہے ایڈ کر لیا سمیرہ جو ہے نا سمیرہ کا لفظ یہ سمرہ اور سمورہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے داستان سنانے والی قصہ سنانے والی یہ نام رکھنا فی نفسی ہی درست ہے جائز ہے ہم اپنی بچی کا سمیرہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اسی سے ملتے جلتے ایک نام بتاتا ہوں سمیرہ سین کے اوپر پیش کے ساتھ وہ لفظ جو تھا بھی جس کے بارے میں نے بتایا سمیرہ وہ سین کے اوپر زبر کے ساتھ تھا اور یہ سین کے اوپر پیش کے ساتھ ہے سمیرہ اور آخر میں حمزہ بھی ہے سمیرہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے سمیرہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ نام رکھنا زیادہ بائی سے برکت بھی ہے اور عجر و ثواب کا موجب بھی ہے صحابیات کے ناموں کے لیے صرف نزبت کافی ہوتی ہے بچی کا نام رکھنے کے لیے تو دونوں طرح سے ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں سمیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں البتہ سمیرہ یہ بہتر نام ہے کیونکہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے تو اتنی نزبت کافی ہے بچی کا نام رکھنے کے لیے اور سب سے آخر میں اور دسوہ نام ہے صدف سوات کے ساتھ صدف صدف کے معنی ہے سی پی موتی کا خول سمندر کے اندر سے ایک سی پی نکلتی ہے اور اس کے اندر سے ایک موتی نکلتا ہے اس کو صدف کہتے ہیں تو یہ بھی لڑکیوں کے لیے معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے بہت پیارا نام ہے اور اسلامی نام ہے چنانچہ یہ نام بھی آپ اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں تو محترم ناظرین اکرام یہ لڑکیوں کے لیے میں نے دس اسلامی نام آپ کو بتائیں ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ان دس ناموں میں سے کون سا نام زیادہ پسند آیا اور آپ اپنے پسند دیدہ ناموں کے لیے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے آپ سبھی حضرات مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھیں فقط واللہ عالم